بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ما کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیر سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بیعتداری نہ کرو اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھوس کے ساتھ اناج اور خشبو کے پھول تو اے جنو اینس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأی آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فبأی آلاء ربكما تكذبان اس نے آدمی کو بنایا بچتی مٹی سے جیسے ٹھی کری اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے تو تم دونوں اپنے رب کی کیون سی نعمت جھتلاوگے دونوں پورت کا رب اور دونوں پچھم کا رب تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلاوگے اس نے دو سمندر بہائے کے دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے وہ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کے دریاں میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے كل من عليها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأی آلاء ربکما تكذبان سنفروا لكم ایوہ السخلان فبأی آلاء ربکما تكذبان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت و بزرگی والا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے اسی کے منتہ ہیں جتنے آسمانوں و زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے جل سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تكذبان یرسل عليکما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تكذبان اے جنو انسان کی گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے قراروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوئا تو پھر بدلہ نہ لے سکوگے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ زَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيْا آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّ وَأَصِي وَالْأَخْدَامِ فَبِأَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَقُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آلٍ فَبِأَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں دارے جائیں گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھتلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے ولمن خاف مقام ربی جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان لواتا افنان فبأی آلاء ربکما تكذبان فیهما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تكذبان فیهما من کل فاکہت زوجان فبأی آلاء ربکما تكذبان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے درے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے بہت سی دانوں والیاں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے ان میں دو چشمیں بہتے ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے متکین علا فرش بطائنها من استبرق وزن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تكذبان فیهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا اسطر قنادیز کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کی سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے گویا وہ لال اور مونگا ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے ہل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأی آلاء ربکما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان مدهامتان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما فاقهت ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تكذبان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو اپنے ربکی کون سینے مجھتلا ہوگے اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے ربکی کون سینے مجھتلا ہوگے نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں تو اپنے ربکی کون سینے مجھتلا ہوگے ان میں دو چشمیں ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے ربکی کون سینے مجھتلا ہوگے ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو اپنے ربکی کون سینے مجھتلا ہوگے فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تكذبان حور مقصورات في الخیام فبأی آلاء ربکما تكذبان لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تكذبان متكئین على رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تكذبان تبارک اسم ربکذل جلال والاکرام ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے تکیہ لگائے ہوئے سبل بچھونوں اور منقش خوب صورت چاندیوں پر تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے بڑی برکت والا ہے تمہیں رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا